لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جنڈر ایکلٹی نہیں ہے کیونکہ الرجال قوامن علی نساء کی آیت قرآن بید میں ہے لیکن یہ بلکہ ایپسٹر بات ہے دیکھیں اسلام میں سمجھئے ایک طرف دو حدیث میں آیا ہے ان نساؤ شقائق الرجال عورت و مرد دونوں برابر ہیں دیکھیں شقیقہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اس کو آپ بیش سے کاٹ رہے ہیں آپ بلکل بیش سے دو آدھا آدھا ہو جائے تو کہیں کہ شقیقہ دو شقیقہ ایک یونٹ کا دو شقیقہ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ من اور ویمن ہیں دو ہافی سنگل یونٹ ان نساؤ شقائق الرجال کا مطلب ہوا من اور ویمن ہیں دو ہافی سنگل یونٹ یعنی ایک یونٹ کے دو برابر برابر حصے یہ ہے حدیث میں قرآن میں ہے کہ اس کے بارے کہ قرآن کے مطابق عورت مرد میں فرق ہے فرق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ان کے رتبے میں فرق ہے فضیلت میں فرق ہے نہیں حدیث اور قرآن دونوں کی ملا کر دیکھئے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے عورت اور مرد دونوں رسپیکٹ کے اعتبار اعتبار سے برابر ہے لیکن رول کے اعتبار سے ان میں ڈیفرنس ہے اس کو آپ سمجھئے ایک ہے رسپیکٹ دونوں کا برابر کے رسپیکٹ دیا جائے تو رسپیکٹ کے اعتبار سے دونوں ایکول ہیں ایکولی دیسپیکٹ بٹ ڈیفرنس ہے رول تو اسلامی فارمولا ہے کہ من اور ومن اعتبار ایکولی دیسپیکٹ بٹ ڈیفرنس ہے رول کہ رتبے اور عزت کے اعتبار سے دونوں برابر رہے ہیں لیکن رول کے اعتبار سے ان میں فرق ہے اب دیکھیں آگے بڑھئے یہ فرق ہونا خدا کی بہت بری پلیسنگ ہے پوری کانات جو ہے فرق پر قائم ہے عورت اور مرد اگر بلکل نہیں ایک ہی صلاحیت کے ہوں بلکل ایک ویفرنس دونوں کا ہو تو کیا ہوگا پروگرس رکھ جائی جب میں نے اس کو ڈیٹیل سے لکھا اپنی کتاب عورت میں ہمارے انسانیت میں کہ عورت اور مرد کا بہترین جو اسلام میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے ایک لئے انٹلیکچول پارٹنر ہیں اسے میں نے بتایا ہے کہ انسان کے لئے اس دنیا میں سب سے بڑی چیز جو اچیو کر رہے وہ وہ ہے انٹلیکچول ڈیولپمنٹ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ سب سے بڑی اچیوڈ بات جو ہے اس دنیا میں وہ ہے انٹلیکچول ڈیولپمنٹ انٹلیکچول پروگرس وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹیڈی سے آف در فیشن سے کنٹیمپلیشن سے لیکن ساتھ ساتھ سوچائیے ایکسچینج ایکسچینج انٹلیکچول ایکسچینج عورت اور مرد دونوں ایک دوسری کے لئے انٹلیکچول پارٹنر ہیں تو انٹلیکچول پارٹنر کب بنیں گے جب میں ڈیفرنس ہو اگر ایک ہی انگلی سے دونوں سوچائیں تو آپ ایکسچینج کیسے کریں گے جب دونوں کے اندر ڈیفرنس ہو تب ہی ایکسچینج چلے گا کام ابھی کے ساتھ ایک آسپکت وہ بتائے گا ایک دوسر آسپکت وہ بتائے گا ایک پارٹنر سے وہ سوچائے گا دوسرے پارٹنر سے وہ سوچائیں گے تو ڈیفرنس ہی سے تو ڈیسکشن ہوگا ڈیفرنس ہی تو ایکسچینج ہوگا تو خدا نے عورت مرد میں ڈیفرنس رکھا تاکہ انٹلیکچول ایکسچینج سیکسسفل طریقے پر چلتا رہے ہیں تو ریسپکت کے اعتبار سے دونوں برابر لیکن رول کے اعتبار سے فرق ہے ڈیفرنس 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 ڈیفرنس